ہلو ایوریون ویلکم بیکٹو مائی چینل آج ہم بنانے والے ہیں مزیدار سی فالسے کی پاپسیکلز یا آئس کافز جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار اور پرفیکٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی زبردست ہماری جو پاپسیکلز ہیں وہ تیار ہوئی ہیں تو ضرور اسے بنائیں اور گرمی کا مزا لیں اس سے پہلے ہم ریسپی سٹارٹ کریں اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اس سے آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پاؤ فالسے لیے ہیں انہیں ہم نے اچھے سے دھوکا رکھا ہوا ہے آدھا کب چینی ہے یہ آپ نے حسب زائقہ بھی اس میں چینی ڈال سکتے ہیں اور یہاں بلیک سالٹ ہے ہاف ٹیبل سپون اور یہ ہے کاربونیٹڈ پوموگرینٹ ڈرنک انار کا جوس بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ انار کا کاربونیٹڈ ڈرنک ہے اب ہم جگ لے لیں گے اور جگ میں ڈالیں گے فالسے جو کہ تقریباً ایک پاؤں ہیں انہیں ہم نے اچھے طریقے سے دھوکا رکھا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں شوکر جو کہ آپ حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں اور کالا نمک جو کہ ہاف ٹیبل سپون ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے انار کا کاربونیٹڈ ڈرنک یا آپ اس میں گریپس کا جوس بھی ڈال سکتے ہیں انگور کا آپ کوئی بھی ڈرنک اس میں ڈال سکتے ہیں ہمیں اس کو اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ اس سے کالر بھی بن جائے گا اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ جو ہے ہماری پوپسکلز کا آئے گا تو اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ یہ ہماری جو فالسے ہیں وہ اچھے طریقے سے ڈرنک میں اور مکس ہو جائیں اور بلینڈ ہو جائیں اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو تقریباً ایک سی دو منٹ تک بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی جو کہ تقریباً ہاف کپ ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سو اور اس کو بلینڈ کریں گے اور اب یہ جو ہمارا جو مکسچر ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو چاند لیں گے تاکہ فالسے کے جو بیچ ہیں وہ اس سے الگ ہو جائیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو چاندنا ہے اور اگر آپ کو زیادہ بنانا ہے تو آپ اس میں پانی ڈال کر اس کو اور زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا تھک رکھا ہے تاکہ جو ہماری پوپسکلز ہیں وہ زیادہ ہارڈ نہ ہو تو یہ دیکھئے بیچ جو ہیں ہمارے فالسے کے الگ ہو چکے ہیں اور اب اس کو ہم کسی چیز میں ڈال کر کسی بھی چیز میں آپ ڈال سکتے ہیں ہم اس کو مولز میں ڈالیں گے دیکھئے بہت ہی زبردست ہمارا تیار ہوا ہے اب ہم اس کو مولز میں ڈال رہے ہیں ایک ایک کر کے آپ اس کو موٹس میں ڈالیں گے آپ کوئی بھی گلاس یوز کر سکتے ہیں جس بھی چیز میں آپ بنانا چاہیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیں گے اور اب ہم اس کو رکھیں گے فریج میں 8 گھنٹے کے لیے یا پھر overnight ساری رات کے لیے تاکہ یہ اچھے سے جم کر تیار ہوں تو یہ دیکھیں ہماری جو پوپسکلز ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں اب ہم ان کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے باہر آ گئی ہے بہت ہی مزیدار ہماری تیار ہوئی ہے تو اسے ضرور بنائیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ریسپی کو لائک بھی کریں اسے شیئر بھی کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دوائیے گا یہ دوانا بہت ضروری ہے اس سے آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہنے ملے گا تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہی ہماری پوپسکلز جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنی ہے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے اس کا چلے اب ہم چکتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی تو یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ ہماری جو پوپسکلز ہیں وہ بنی ہیں بہت زیادہ جمی نہیں ہے اسی طرح سے آپ کسی بھی جوس کو اس میں ڈال کر بنا سکتے ہیں آپ گریپس کا جوس بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں چلتی ہوں آپ کو ملتی ہوں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اپنا بہت سالک خیال رکھئے خیال